عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سچی حکایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں ہم سمات فرما رہے تھے صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت حاشم کی شادی بنو نجار کے خاندان میں ہوئی آپ سے ایک صاحب زادہ تولید ہوئے جن کا نام شیبہ تھا مگر عبد المطلب سے مشہور ہوئے آپ بڑے زیوہ خار تھے خانے کعبہ کا انتظام آپ کے ذمہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد زمزم کا قوان آخابل استعمال ہو چکا تھا آپ نے اس کو پھر سے جاری کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دس بیٹے عطا فرمائے تھے جن میں سے چند یہ ہیں حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالیب اور ابو لہب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے زمزم شریف کے کوئے کو پانے پر اپنے ایک فرزن خربان کرنے کی منت مانی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ منت مانی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ دس لڑکے عطا کرے تو ایک کی خربانی دیں گے تمنہ کے مطابق دس لڑکے ہوئے تو خربانی کے لئے خیرہ ڈالا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا مگر خاندانی افراد عزا اور خربان اسرار کیا تو یہ تدبیر نکالی گئی کہ آپ کے نام کے ساتھ ابتداء میں دس ہونٹوں کا خیرہ ڈالا جائے جب تک آپ کا نام کا خیرہ آتا رہے ہونٹ اضافہ کیے جائیں گے آخر کار سو ہونٹوں کا خیرہ نکلا اسی طرح آپ کو زبا ہونے سے محفوظ کر لیا گیا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیوں کا صاحب زادہ ہوں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ عنہ کے وسال مبارک کے دو سال بعد آپ کا وسال ہوا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آٹھ سال تھی دادا جان کے وسال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی خدمت اقدس کی سعادت حاصل فرمائی اور حضرت اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے آپ کو کسی بھی خسم کی تکلیف ہونے نہ دیتے حضرت ابو طالب کی زندگی میں فقر و فاخا تھا مذہب مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے خوشحالی آپ کا مخدر بن گئی اور آپ صاحب سروت اور امیر بن گئے حضرت معمول حضرت ابو طالب خریش کے ساتھ جب بغرض تجارت ملک شام جانے کا ارادہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیا اسی لئے کہ انہیں آپ کے ساتھ بے انتہا شفقت و محبت تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو مہینے دس دن تھی جب یہ خافلہ مقام بسرہ پہنچا تو وہاں میں بہرہ نامی راہب نے آپ کو دیکھتے ہی پہچھا لیا کیونکہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف حمیدہ اور آپ کی نبوت کی علامتوں کو پڑھ چکا تھا بہر بہری آرائیب سرکار کا دست اغدس تھام کر خریش سے کہنے لگا یہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے سردار ہیں یہ رسول رب العالمین ہیں اور ان کی شان رحمت اللہ للعالمین ہے خریش نے کہا تجھے کیوں کر اس کا علم ہے بہرہ راہیب نے جواب دیا جب تم گھاٹی پر چڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جو آپ کو سجدہ نہ کیا ہو اور دھوک کے وقت ان پر عبر سایہ فگن تھا اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے بہرہ راہیب نے بڑی عقیدت و احترام سے آپ کی خاطر پر تکلف دعوت کا احترام امام کیا بعد ازا انہوں نے کہا خدا کی خسم تم بتاؤ تو صحیح ان کا ولی کون ہے جواب ملا کہ ابو طالب بہرہ راہیب نے ابو طالب سے کہا اپنی بھتیجے کو واپس مکہ لے جاؤ اور مال تجارت یہاں ہی پر فروق کر دو کیونکہ یہود آپ کے سخت دشمن ہیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو شہید کر دیں چنانچہ حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس ہو گئے دوسری بار حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہمہ کا مال لے کر ان کے غلام مصرہ کے ساتھ شام کا سفر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور صفت جمیلہ یہ تھی کہ تجارت میں کسی کو نہ دھوکہ دیتے نہ کسی سے جھگرتے اور آپ کی برکت سے مال تجارت میں بے ہر اضافہ ہوتا اس سفر تجارت کے دوران مصرہ نے کچھ اجائب دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو پہر کے وقت دھوپ میں تشریف لے جاتے تو فرشتے آپ پر سایہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ کر ایک قریصہ کے پاس درخف کے نیچے آرام فرما ہوئے تو راہب نے آپ کو دیکھا دیکھ کر مصرہ سے کہا یہ کون ہے اس درخف کے نیچے تو نبی آخر الزمہ ہی آرام کریں گے مصرہ نے واپس لوٹ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہمہ سے راہب کی باتیں اور فرشتوں کا سایہ کرنا بیان کیا آپ پر یہ اقل مند و شریف قاتون تھی اپنے چچازاد بھائی ورخہ کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے سردار اور آخری نبی ہیں اور اشار کہے جس میں سے چند اشار کا ترجمہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہوں گے اور جو آپ کی طرف سے دوسروں پر حجت خائم کرے گا وہی غالب ہوگا تمام عالم میں اس نور مبارک کی روشنی پھیل جائے گی جو نور مخلوق کو بھٹکنے سے بچا کر سیدھے راستہ پر چلائے گا ام المومینین حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرافت اور پاک دامنی میں بے مثال تھی آپ کا لخب مبارک تاہرہ تھا آپ کے شہر کا انتخال ہو چکا تھا بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو پیام یہ نکاح بھیجا کرتے تھے مگر آپ شادی کی طرف راغب نہ تھی مگر جب میسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہہ و سنہہ کمالات سنے تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں پھر نکاح کا پیغام بھیجا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور خاندان کے بڑے افراد کے سامنے یہ بات رکھی بھرا کون ان سے انکار کر سکتا تھا حضرت ابو طالب نے خدوے نکاح پڑھایا ابن حشام کے خول کے مطابق بیس جوان اونٹ نیا مہر مقرر ہوا دوسرے صیرت نگاروں نے پاسو درہم مہر لکھا ہے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی آپ تقریباً 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اقدس میں رہی اور ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا صرف ایک صاحب زادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنی اولاد امجاد ہوئی سب حضور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدمت اور حسن اخلاق کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے اور ان کی خوبیہ بیان فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جمع تحرات تمام امت کی مائے ہیں ان کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں حران پاک میں ارشاد ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں تم دوسری کسی عورت کے جیسی نہیں صورت اللہ حضور ازواج متحرات امت کی مائے ہیں ان سے نکاح کرنا امت کے لئے حرام ہے اور حقیقی ماں سے پردہ نہیں مگر ان مقدس ماں سے ان کی عظمت و حرمت کے پیش نظر پردہ لازم و ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ازواج ان کی مومنین کی مائے ہیں ازواج متحرات کی تعداد گیارہ ہے جن میں سے چھ خاندان خوریش سے اور ماں باقی دوسرے خبائل سے ہیں پہلے ام المومنین حضرت ختیجہ بنت خالید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ خاندانِ خریش سے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت نیمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیاء رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زوجہ محترمہ زوجہ محترمہ امہات المومنین میں خصوصی فضیلت کی عامل ہے خماجین میں سب سے پہلے ایمان لائی آئیلہ نے نبوت کے بعد ہر طرف مخالفت کی لہر اٹھی تو آپ معنی سے حیات بن کر تسکین خاطر کا سبب بنی ام المومنین سیدنا خدیجت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا خجور کھلایا بخاری شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برطن میں کھانا لے کر حاضر خدمت ہو رہی جب وہ حاضر ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام فرمائیے اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ جنت میں ان کے لئے موٹی کا ایک آلشان محل ہے جس میں نہ کوئی شور رہے گا نہ کوئی زہمت و نہ تکلف نہ کوئی زہمت و نہ تکلیف حضرت خانی شریف میں حدیث پاک ہے اہل جنت کی عورتوں میں صف سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسال کے بعد بہت زیادہ آپ کا ذکر خیر فرماتے اور بکری زباہ فرماتے تو آپ کی سہلیوں کو ضروری نایت فرماتے آپ کا وسال مبارک اعران نبوت کے دسویں سال ہوا اور مزار مبارک جنت المولا مکہ مکرمہ میں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ دنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ہیں آپ کی والد محترمہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے تین سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا اور ایک حجری میں رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک نو سال تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے وقت اٹھارہ سال تھی آپ کا وسال شب سا شمبہ سات رمزان المبارک اٹھاون حجری میں ہوا نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقی میں تتفین عمل میں آئی آپ کے علاوہ کسی اور بے بہائی سے حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا آپ کی کئی خصوصیات اور فضائل ہیں جن میں یہ ہے کہ آپ بستر نبو پتور ہوتی اس حالت میں بھی نزول وحی ہوتا تقریباً دو ہزار دو سو دس حادث شریف آف سمروی ہیں آپ کی برات اور پاک درمانی پر وحی نازل ہوئی ام المومینین حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے پہلے شہور حنیز بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر یا آہود میں شہید ہوئے رسول وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حجری میں آپ سے نکاح فرمایا آپ حدیث شریف اور فخاہ میں بڑا درجہ رکھتی ہیں آپ سے ساٹھ حدیث شریفہ روایت کی گئی ہیں پیٹالیس حجری ماہ شابان مدینہ شریف میں وصال ہوا اور جنت البقی میں آپ کا مزار مبارک ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام رملہ ہے حضرت ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ کی صاحب زادی ہیں والد محترمہ کا نام صفیہ بنت العاص ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پھپی ہیں آپ سے پیسٹھ احادیث شریفہ مروی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی اور شاگرد ہیں آپ کا چموالی سجری میں وصال ہوا بقی شریف میں مدفون ہے اور ایک ضعیف قول و دمشق میں آپ کی مزار پاک ہونے کا بھی ہے لیکن رجائے قول بقی شریف کا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہند ہے والد محترم کا نام حضیفہ ہے آپ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا دونوں میاں بیوی پہلے حفشہ کی طرف ہجرت کیے چار ہجری میں آپ کے شہر کا انتخال ہوا پھر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو اٹھیت تر حدیث شریفہ روایت کی اور چوریسی سال کی عمر میں ایک سٹھ ہجری میں وسال ہوا ام المومنین حضرت سعودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ اپنے چچازاد بھائی سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہونے کا شرف حاصل کی والد کا نام زمہ اور آپ کی والدہ کا نام شموز بنت عمرو تھا آپ کا وسال مبارک مدین منورہ میں باون ہجری ماہ شوال میں ہوا اور مزار اقدر جنت البقی میں ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت عبداللہ بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی آپ کے خواہین جنگ بدر میں شہید ہو گئے قین حجری غزوہ احد سے ایک ماہ قبل آپ امام الانبیاء اور مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کا شرف پائیں چار حجری ماہ ربی الاخیر آپ کا وسال ہوا اور آپ بھی جنت البقی میں آرام فرما ہے ام المومنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربہ اور مساکین کو کھلانے کا بڑا احتمام فرما دی تھی اس لئے آپ کا لقب لقب مبارک ام المساکین ہے آپ رشتے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ہیں پہلے آپ زید بن حالیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی پھر چار حجری میں آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یکیز حجری میں مدین منورہ میں وسال پا کر جنت البقی میں مطفون ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہم المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے کنانہ بن الحقیق کے نکاح میں تھی پھر آپ کا عقد مبارک سردال الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا آپ حضرت حارون علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی تمازم ازواج مترات میں آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ایک برگزیدہ نبی کی اولاد میں ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مترہ ہیں پہلے آپ کا نام زینب تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک صفیہ رکھا آپ پچاس ہجری میں باون ہجری میں اشرف البلاد مدینہ طیبہ میں آپ پچاس ہجری یا باون ہجری میں اشرف البلاد مدینہ طیبہ میں وصال پا کر جنت البقی میں آرام فرما ہے ام المومنین حضرت جوویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبل ابن مستلخ کے سردار حارز بن جرار کی صاحب زادی ہیں پہلے آپ کا نام بر رہا تھا پھر بعد میں آپ کا اسم مبارک جوویریا ہوا پچاس ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال پا کر آپ جنت البقی میں متفون ہوئی ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کا نام حارز بن حضن تھا اور والدہ کا نام ہند بنت اوف تھا پہلے آپ ابو رحم بن عبدالعزہ کے نکاح میں تھی سات ہجری غزوہ قیبر کے بعد سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کی آپ کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا اکاون ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا مکہ مکرمہ کے تمام صرف میں آپ کا مزار مبارک ہے مکہ مکرمہ کے مقام صرف میں آپ کا مزار مبارک ہے جس کو فی الحال نواریہ سے یاد کیا جاتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سب سے پہلے حضرت ام المومن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت جملہ نو ازواج متحرات موجود تھی تعداد ازواج کی حکمت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح پتسیس سال کی عمر شریف میں چالیس سالہ خاتون حضرت خاتیجہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے فرمایا آپ کے وسال کے بعد پچپن سالہ خاتون حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے قد نکاح فرمایا اور یکم حجری چوپن برس کی عمر میں عمر شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی رخصتی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سوا تمام عزواج مطالعات میں کوئی بھی انبیائی نہ تھی دیگر تمام عزواج محترات ایک حضری سے نو حضری کے درمیان ہی امہات المومنین بننے کا شرف پائیں حالانکہ اس عرصے میں تمام غزوات و سریعہ سلحہ حدبیہ اور فتح مکہ جیسے واقعات پیش آئے قبائل عرب کے فعود کی قصرت سے آمد ہوتی رہی غیر معاملی تبلیغی مجھگولیت کے باوجود انہیں شرف زوجیت سے نوازنا محض دینی اگراز کی بنا پر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ایسی افراد کی مقدس صاحبزادیوں سے اغدہ نکاح فرمایا جو اپنے قبیلے میں زی اثر تھے اور قبیلے کے سارے افراد ان کے تابع تھے تابع تھے تاکہ اس کی برکت سے ان قبائل کی اسلامی دشمنی ختم ہو اور محبت و الفت کی رہ ہموار ہو جیسا کہ انسانی فطرت کا تخاظہ ہے کہ اپنے آدمی اپنے خرابتداروں سے قربت و تعلق رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکزہ و نفیس طبیعت میں حیاء کے صفت کاملے طور پر موجود ہے اور عورتوں کے لئے دینی مسائل اور احکام کی تعلیم دینا بھی ضروری عمر ہے حکمت الہی یہ تھی کہ ان ازواج متحرات کے ذریعے خواتین و دخترانے ملت تک نبیوی معاشرت کی تفصیلات اور ان سے متعلقہ خصوصی احکام کی تعلیم پہنچے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے ذریعے خواتین کی تعلیم کا انتظام فرمایا اولاد امجاد صدکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد امجاد حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے آپ حضرت ماریہ خبتیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد دین اور صاحبزادیاں چار ہیں حضر سیدنا قاسم عزر سیدنا عبداللہ عزر سیدنا ابراہیم عزر سیدنا زینب عزر سیدنا رقیہ عزر سیدنا ام کلسم عزر سیدنا فاطمت الزہرہ عزر سیدنا صدق اللہہ ومائلہ اللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں